میرا نام ڈاکٹر عمزہ بیمن ہے میں کوویڈ ڈاکٹر ہوں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ہیلتھ آن لائن ٹی وی کا اور فاروق صاحب کا جنہوں نے ہر ہیلتھ ایشو کو بہت اچھے طریقے سے اٹھایا اور لوگوں تک عوام تک پہنچایا اور ایمانوں تک پہنچایا باقی آج جو آپ یہ پروٹیس دیکھ رہے ہیں اور یہ سٹرنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج اس لیے بیٹھی وی ہے اس سٹرنٹ نے جو ہے کوویڈ میں کام کیا اس دور میں کام کیا جب باپ اپنے بیٹے سے کوویڈ ہو جاتا تھا تو نہیں ملتا تھا لوگ تجفین کرنے نہیں جا سکتے تھے ان ڈاکٹروں نے ان کو دفنایا ان ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا یہی ڈاکٹرز تھے جو ان کو گھر سے لے کر اسپطال تک لے کے گئے اور اسپطال سے لے کے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی مر جاتا تھا اس کو قبرستان تک چھوڑ کے آ جاتے ان کی نوازیں جنازہ تک یہ ڈاکٹر مرتے تھے اس وقت میں ان ڈاکٹروں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی اپنی جان داؤ پر لگا کر اپنے گھر والوں کی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے جو ہے عوام کی خدمت میں اپنی جانیں قربان کی تو اس وقت میں انہوں نے اگر یہ کام کیا تو آج سندھ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کو جو ہے ریگولر کیا جائے ان کے مطالبات مانے جائے ہمارا ون پوائنٹ اجندہ ہے ہم اور کچھ نہیں مانگ رہے حکومت سے ہم صرف ہی مانگ رہے کہ ہمیں ریگولر کیا جائے اور جلدہ جلد کیا جائے ابھی تک آپ لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ویکسینیشن سینٹر بند نہیں کیا کوئی سیمپلنگ بند نہیں کیا کسی آئی سیو میں کام بند نہیں کیا کیونکہ یہ وہ حکومت کے نہیں وہ عوام کے لیے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ عوام اس پر کمپرومائز ہو لیکن اپنے حق کے لیے ہمیں مجبوراً یہ سٹیپ اٹھانا پڑے گا اس لئے میرے سنوکومت سے ایک مہدبانہ اپیل ہے کہ وہ ہمارے مطالبات کو کنسیڈر کرے اور ہمیں کنفرم کیا جائے ریگولر کیا جائے ابھی ہمارے پاس پورے ہیدر آباد ڈیویزن سے لوگ آئیں جس میں ٹنڈو گونت خان مٹیاری ہمارے ہیدر آباد کے لوگ ہیں ہمارے پاس پیرامیٹکس کی قیادت ہے آئی ہوئی ہے دوسرا یہ کہ سی ڈی اے ہاؤسپیٹل لامس ہاؤسپیٹل اس کے علاوہ جو ہے شاہ بھٹائی کوسار ہر ہاؤسپیٹل سے پورے ہیدر آباد کے ہاؤسپیٹل سے یہاں ہیں لیکن ابھی بھی کوئی سینٹر بند نہیں ہے سارے ڈاکٹر یا موجود ہیں لیکن سینٹر چل رہے ہیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سینٹر بند کریں اور پورے سندھ میں آ جائے تجاز چل رہے ہیں اور بودھ کو بودھ کو جو ہے وہ کراچی پریس کلپ سے لے کے سی اے ماؤس تک مارچے اور بودھ کے بعد ہم اپنا اگلا لائے عمل بتائیں گے کہ ہمیں کام بند کرنا ہے اور کب سے کرنا ہے